مریم مارنگ زیب کہا حکومت نے عوام کے لیے حج اور میٹرو پر سبسڑی خاتم کر دی اسبطالوں میں مفت ٹیسٹ اور دوائیاں خاتم کر دی اور ٹیکس چوروں کو انعام میں تین سو ارب روپے معاف کر دیے جب گھروں کا سربراہ چوروں سے مل جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب تین رات پہلے تین سو ارب معاف کرتے ہیں اور پھر عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے نوٹش لیتے ہیں ترجمان مسلمی گنون کا کہنا تھا کہ ملکی خزانے میں ان ڈکیتیوں کی وجہ سے پارلیمان اور اپوزیشن کی آواز بند کی جا رہی ہے کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ عوام سے وصول شدہ رقم ان طاقتور سرمایہ داروں سے وصول نہیں کر سکتی جن کمپنیوں نے قانون کے مطابق پورے واجبات اداح کیے ان کا کیا قصور ہے